اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں سب سے پہلے تو بلڈ پریشر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بلڈ پریشر کیا چیز ہے جب خون کی نالیوں میں سے بلڈ پاس ہوتا ہے تو وہ ایک پریشر لگاتا ہے اس پر جس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں اس کو میئر کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دل اور خون کی نالیاں اپنی صحیح صحت میں ہیں اور دل اپنا کام صحیح کر رہا ہے لیکن اگر یہ ہائی آتا ہے اور زیادہ دیر تک ہائی رہتا ہے تو اس کے جسم پر کیا منفی اثرات ہوتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا جو اثر ہے وہ دل پر ہوتا ہے کیونکہ دل ایک فورس کے ساتھ پمپ کر رہا ہے بلڈ کو اور جب خون کی نالیوں میں ہی پریشر زیادہ ہے جہاں پر بلڈ پمپ کیا جا رہا ہے تو دل کا کام بڑھ جاتا ہے دل کو زیادہ فورس سے وہ بلڈ پمپ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کے مسلز میں تبدیلیاں آتی ہیں اس کے مسلز بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر زیادہ دیر تک بلڈ پریشر ہائی رہے گا تو دل اپنی شیپ چینج کر جائے گا اور اٹ لاسٹ آخر کار وہ ہارٹ فیلیر میں تبدیل ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ اپنا کام کرنا بلکل بند کر جائے گا کیونکہ اس کی شیپ بلکل خراب ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پر آتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے خون کی نالیوں پر کیا اثر ہوتے ہیں خون کی نالییں جو چھوٹی خون کی نالییں ہوتی ہیں اس پر زیادہ اثرات ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو خون کی نالییں دیریکٹلی دل کو خون سپلائی کر رہی ہیں دل کے مسلز کو خون سپلائی کر رہی ہیں جن کو کورنری آرٹریز بھی کہا جاتا ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈیمج ہو جائیں تو دل کو خون کی سپلائی کام ہو جاتی ہے جب بلکل بند ہو سکتی ہے یعنی دل کو خود بھی کام کرنے کے لیے خون درکار ہوتا ہے جو اس کو ایک چھوٹی چھوٹی نالیوں کی مدد سے فرام کیا جاتا ہے اور جب وہ ڈیمج ہو جاتی ہیں تو دل کو خون سپلائی نہیں ہوتا اور دل کے اپنے ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیمج ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے اسی طرح چھوٹی چھوٹی خون کی نالییں مختلف آرگنز کو خون سپلائی کرتی ہیں اور جب یہ چھوٹی خون کی نالیاں ہائی بلڈ پیشر کی وجہ سے ڈیمج ہوتی ہیں تو ڈیفرنٹ آرگنز کو خون کی سپلائی یا رک جاتی ہے یا کام ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں جس میں سے ایک کا نام ہے سٹروک سٹروک تب ہوتا ہے جب برین میں جانے والی خون کی چھوٹی نالیاں ڈیمج ہوتی ہیں تو برین کے کسی حصے کو خون کی سپلائی رک جاتی ہے تو ایسا ہونے سے برین کا وہ حصہ ڈیمج ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ڈیڈ ہو جاتا ہے جس کو سٹروک کا نام دی جاتا ہے جس کے نتیجے میں یا فالج ہو جاتا ہے یا لکوا ہو جاتا ہے یا بولنے چلنے سے آدمی کاثر ہو جاتا ہے اسی طرح چھوٹی خون کی نالیاں آنکھ میں بھی ہوتی ہیں جو آنکھ کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں جب یہ ڈیمج ہوتی ہیں تو آنکھ کا کام بھی متاثر ہوتا ہے اور اس سے نظر ایفیکٹ ہو سکتی ہے اور مکمل طور پر خراب بھی ہو سکتی ہے اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کا کیڈنیز پر بھی نیگٹیو اثر ہوتا ہے اور کیڈنی کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے جس سے کیڈنی فیل ہو سکتا ہے